سٹرائک کریں گے باشا خان اور بولنگ پہ ہے انعام خبہ پہلا بول پہلا میچ بڑا ٹورنمنٹ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پہلی بول پہلی بول پہ اٹھا کر کھیل دیا ہے پہلا بولی اٹھا کر تھے کھیل دیا اور چار رنز کے لیے چکے ہیں دوسری گیند پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دوستو دیکھئے یہ رہا ایک اور شاٹ باشا خان نے باشا خان نے ایک اور چھکا لگا دیا ہے انعام خبہ انعام خبہ پرشانی کے حالت میں اب کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں دو ہی بولوں پر دو ہی بولوں پر دس رن آ چکے ہیں تیسری بول دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فیلٹر ہے موجود یہ دیکھئے دوستو باشا خان آؤٹ ہو گئے ہیں باشا خان واپس پیویلین کی جانب لوٹ گئے ہیں بس تحصیران فری اٹھ بول ہے فری اٹھ بول ہے چوتھی بول تھی فری اٹھ بول تھی موسیقی ایبال کی اچھا شاہ ڈیجی یہ پہلے ہو کہ ہو پڑا ہے اور ایبال کی اچھا شاہ ڈیج ملک رنگ اچھا شاہzos ہے اچھا شاہ ڈیجی بیرد کرنے کے سر کے اوپر سے شیئرنز کا اضافہ موسیقی چھے رنز میں لیں گے جناب زبردست ویڈنگ ہے سکس امروان بھائی مصطفیٰ ایکسیلنٹ شاٹ تیسری روڑ کا لاس بول 38 سان زوج کے ہیں اس دفعہ پیچھے کے وہ علم پارک اور نو بول بلکل یہ دوسرا کونسا اور فری ہٹ ہوگی اب 38 سان زوج کے ہیں تیسری روڑ کا لاس بول سامنا کریں ماجید اسلامباز اس دفعہ پر کھا ہے چھے رنز کے لیے ماجید اسلامباز نے جو بیٹھی زبردست ویڈی یار دو بال ڈاٹ ضرور کی ہے لیکن اس کے بعد چھکل گیا ہے اور تین اور رنزوج کے فورٹی فور رنزوج کے ہیں چوتھے اور کا دوسرا بول آتی بڑکی کریں گے سامنا مصطفیٰ اس دفعہ لینڈ بول کیا پیچھے کیا بول اور رنز ملیں گے سناب بلکل چھے رنز ملیں گے سکس امروان بھائی مصطفیٰ اور یہاں پر اسی کے ساتھ 50 مکمل اچھ کے ہے نیکس بول اس دفعہ ٹاپ ایس نکلا کیپر بیٹھ ہوئے رنز ملیں گے چار چار رنز کا اضافہ پہلی بول پر چھکا اچھکا بھائی چھوکا 54 رنز اچھ کے ہیں تین بول ابھی باقی ہے فرس یونی کے نونی پوچھے آنا نیکس بول 55 رنز ملیں گے اسلامباد استفاق خوب کلا ہے اور کیپ شاٹ ہوگی بلکل وہاں پر چاندار فیلڈنگ یار ایکسیلنگ فیلڈنگ اور دو سکور کا اضافہ سکول 58 رنز اچھ کے ہیں سامنا کریں اسلامباد اس طفح سبر سکول کے بلکل بیٹھ ہوئے 59 رنز کا ٹارکٹ ہے چار اور انہیں پہلا اور کریں گے سردار اسنے سکول 58 رنز اچھ کے ہیں دو بول تیسرا بول اس طفح لیند بول کیا ہے کیچ کی ٹرائی ہے کیچ کی ٹرائی پوچھے کھان سبردست کیچ دیا ہے وہاں پر ایکسیلنڈ کیچ ایکسیلنڈ کیچ ایکسیلنڈ کیچ جتنی طریقی جائے تو نہیں کام ہوگی سبردست کیچ نہیں یہاں پر بادشاہ خان نے پہلا بڑا جٹکا اور سارا قرار دے جاتا ہے بادشاہ خان کو بڑا مشکل کیچ تھا تین بول پانچ رنز اچھ کے چوتھا بول سامنے کریں ودود پتھان اس دفعہ لیند بول کیا تھا پیچھے کیا بول تھوڑا سلیک سائر کے طرف کلہ ہے اور چھے رنز ملیں گے سکھ سمروان بھائی ودود خان پہلا چکا آگیا ودود خان کے بیر سے سبردست شارک اللہ ہے پانچ بول پار رنز اچھ کے لاسٹ بول سامنے کریں آتی بڑکی اس دفعہ لیند بول کیا ہے پیچھے کیا بول ہے چھے رنز ملیں گے سکھ سمروان پہلی بول سے اس کی ہے پہلا چکڑ گیا ہے پہلا چکڑ گیا ہے بھٹکلی آرون راہا ہے سکھ سمروان رنز اچھ کے اچھاڑا ایک اور کا کھل مکمل ایک اور کھل مکمل رنز اچھ کے اچھاڑا دوسرے ودود خان کا پہلا بول بیر حمزہ کو اس دفعہ کچھ سروپن کیا پہلا بول ٹوت کن میں تاویا ہے نیکس بول اس دفعہ شارٹ کرنا ہے پیچھے کیا بول چھے رنز کے لئے سب سے شارٹ ودود خان کے بار سے ہے دوسرا چھکا رنزوج کے بلکل پچیس رنزوج کے دوسرے رنز کا کھیل جاری پچیس رنز آچکے نیکس بول پچیس رنزوج کے اس دفعہ پھر سے شارٹ کرنا ہے بال ہوا میں ہے اس دفعہ دو سنگر نیچے کیچ بکھر لیا ہے کیچ پکڑ لیا ہے ماجید اسلامبہ نے کیچ پکڑا ہے وہاں پر اور اس دفعہ انجیز کا خاتمہ کیا ہے ودود خان کا ایکس لینڈ بولنگ ہے عمیر حمزہ چھکا ضرور کھایا لیکن اپنا کام کر کے ودود خان مین بیٹسمنٹ کر کیا ہے پچیس رنز پر دوسرا بڑا خلاری آٹو ہے فیفٹی اٹھوارٹی فائف رنز بن چکے اس دفعہ لینڈ بول کے پیچھے کیا بول کیچ کی اپیل پرائی ہے وہاں پر کیچ چھوڑ دیا ہے امیر جٹ وہاں پر فیلٹر تھے کیچ چھوڑا ہے ایک سکور کا اضافہ امیر کرنگی آتی برکی ازتفا بول کر دیا ہے کیا بات ہے جی امیر حمزہ اپنا کام کر کے ایک کورڈ میں دو بڑے کھلاری آٹکی ہیں ودود خان کا اٹکیا ہے ایکس لینڈ بول یار ایکس لینڈ بول سکر دے ہیں وکاس خان سکر اس بول کیا ہے استفا بڑے تکڑے بولر ہیں دوسرا بول سکر بول سکر شار کے لاحے ٹھر رنز کے لیے سمردہ شار کے لاحے جناب اور تھلٹی ٹو رنز اچھ کے ہیں انتیس رنز درکار ہیں دس گیندو پر دس گیندو پر انتیس رنز چاہیے میچ کو جیتنے کے لیے جو ٹیم ہاری وہ سٹور نمر سے آٹ ہوگی انتیس رنز چاہیے دس گیندو پر استفال ایک سے ہم سے باہر باہر بول یہ سامنا کریں گے بھر سمین نے وسکاغاز خان اگلا بول کریں گے استفال ایک اور چھکا ہو گیا ہے ایک اور خوبصورت شار جناب زبردہ شار کے لیے استفال سیکس امہ ٹو دو بلوں پر دو چھکے ہیں زبردہ سویڈنگ اور اب نو گیندو پر رنز رہ گئے ہیں بلکل بائیس میچ بلکل بن گیا یہاں پر آٹھ بول ہیں رنز رہ گئے ہیں بائیس استفال زبردہ سویڈ کیا ہے ایکسلن بول جناب وقاس خان سویڈنگ زبردہ سکمبیک کیا ہے دو چھکے کھانے کے بعد بلکل دو بولٹ آٹھ کی ہیں اب سات گندو پر رنز رہ گئے ہیں بائیس سات گندے رنز رہ گئے ہیں بائیس استفال شارٹ کا لہا ہے ہوای فارٹ کیا ہے جناب یہ کیا تھا ہیوی کپٹر شارٹ سیکس امر تھری اب سولہ رنز رہ گئے ہیں جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ چھکا لگا لگانا لازمی ہے چھکا اگر بلکل یہاں پر ٹیم میٹنگ جاری ہے ودود کھانا چکے ہیں آپ نے بیٹسمنٹ کو سمجھانے چھے بول ہیں رنز رہ گئے سولہ باتشکان بلکل گسے میں ہیں کہ آپ نے یہ بول سیو کروانا ضروری تھا باتشکان نے زومدار دی ہے امین جٹ کو امین جٹ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں سپانسر میں ایک نام ہے امین جٹ کا لیچن بیر پلئر ہیں لاہور کے چھے گندے ہیں رنز رہ گئے سولہ پہلا بول کریں گے سامنا کریں گے چاند پہلا بول ڈاٹ کیا ہے سب دوس بول کیا ہے جناب آئے آئے کیا بات ہے دوسرا بول اس طرح جار کر کیا ہے ماجید اسلامباد جب تک فلٹ کریں گے ایک سکور کا اضافہ آگئے اب سامنا کریں گے انس رانہ علی نام ہے رانہ علی چار بول رنز رہ گئے ہیں پندرہ سامنا کر رانہ علی اس طفح بول ڈاٹ گل میں کامیاب کیا بات ہے اس itsوہاں صرف دوس سے میچ کے ہیڈو ب abbiamo نے دیکھتے ہیں کون جیتے قاعد تین بول رانز رہ گئے پندرہ اب تین بالو پر تینوں چھکے لگانے ہوں گے یہ تھوڑی سینل مضبوط ہے رانہ علی پر تین بالو پندرہ نام ہے اس طرف شارٹ کا 對 اس کا ہے دوس کور کی کارور مجود وہاں پر اور وہاں پر سوئے سوئے وہاں پر رن آؤٹ ہو سکتے تھے لیکن بالو پر بچے اب دو بول رنز رکھیں تیرہ پرورڈ ہوگا کیا ہوگا دوستو دو بول رنز رکھیں تیرہ میچ کو جیتنے کے لیے اس صفحہ زبردست بول کیا ہے کیا بات ہے جیو امین چٹ جیو امین چٹ سولہ رنز سیف کیے ہیں زبردست جناب ایکسلنٹ بولنگ امین بھائی